دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تُو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے اور جو تُو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے جو آدمی اللہ پاک کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی انچی گردنے اس کے سامنے زلیل اور پست ہو جاتی ہیں جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ بے شک تھو کر کھاتا ہے اللہ پاک ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا قریبی رشتہ داروں کی اداوت بچھوں کے دسنے سے بھی سیادہ درد پہنچاتی ہے آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے خوشی تو ایک عارضی شئے ہے تنہا رہ لیں مگر اپنا میار نہ گرائیں عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں بینہ کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں رشتوں کو فرصت کی نہیں سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وقت جب فیصلہ کرتا ہے نا تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی عام لوگوں کی شدید کمی ہے ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ مسائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت ہمیشہ شکر سے کرو جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا کوئی بھی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے دنیا داروں کی صحبت سے پرہیس کرو کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیق سمجھے گا اور اگر زیادہ ماندار ہوگا تو تجھ سے حسد کرے گا ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے سچا دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر تیری خیر خواہی کرے موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے آپ کی بات بھی نہ مانے تو مٹھی بھن کر کے پانچ مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر پھونک مار دو انشاءاللہ آپ کا چاہنے والا آپ کی ہر بات مانے گا جب گھرے لو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان پرباد ہو چکا ہے دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو کچھ تُو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے اور جو کچھ تُو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا ساحل بڑے راز کی بات ہے وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے آتا ہے بادشاہوں نے بادشاہی ہی چھوڑ کر درویشی قبول کی لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضاء نہیں کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد ہی بھول گیا اکل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بجائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتا اللہ والے کہتے ہیں ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے نرم دل اور آنکھیں نرم رہتی ہیں اے اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کی ادا کو اپنا حق سمجھنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا میں بہت قابل ہوں میں بہت آلہ ہوں پڑا لکھا ہوں میں شاتر ہوں تو ایسا نہیں ہے اللہ پاک کرم کرتا ہے تو اللہ پاک بھرم بھی رکھ لیتا ہے ہمارا ہم گنہگار پر کرم کر کے ہمیں عزت دار بنا دیتا ہے اللہ پاک اگر کرم نہ کرے تو ہماری کوئی اوقات نہیں کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد ہی بھول گیا بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی دعا یہ کرو کہ اے اللہ پاک جو کچھ تُو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے اور جو کچھ تُو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے حالانکہ عزیزوں کو تو ہم اپنی زندگی میں ہی خود سے جدا کر دیتے ہیں دنیا داروں کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرو کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھے گا اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کرے گا جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا بھی کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین